پارٹو کی سٹارٹنگ میں یول چان اور سارے لوگ کے ساتھ مل کر انٹرویو لے رہا تھا پہلے شخص کو وہ ہر چیز میں سائن کر دیتا ہے تو ہاں بیٹھا وہی لڑکا جسے ہم نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے وہ اشاروں اشاروں میں اپنے ساتھی جانگ کوسٹ لسٹ میں زیرو کرنے کو بولتا ہے دن وہاں لی نامک چلگولی سی لڑکی آتی ہے جس کی تو باتیں ہی سن کے یول چان اسے زیرو مارکس دے دیتا ہے جسے دیکھ کے وہ لڑکا جانگ کو اشارہ کر اسے ہنڈرز مارکس دلواتا ہے اب وہاں ایک گھبراتا ہوا بندہ آتا ہے جس کا نام یونسو تھا اسے بھی یول چان زیرو رینگ دیتا ہے بٹی یہ لوگ ہنڈرز وہاں بیٹھی لیڈی سمجھ گئی تھی یہاں اشاروں اشاروں میں کیا باتیں چل رہی ہیں اب ہم مانشک کے ساتھ جانگ کو دیکھتے ہیں مانشک اس کو بولتا ہے کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے گا تو انہیں شک نہیں ہوگا دن ان لوگ کی بہت زیادہ زوش میں بات ہوتی ہے دونوں ڈرنک ہو کر رامیان میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں یہ بیسٹ ہے تو وہ بیسٹ ہے تو نے سارا کھا لیا تو اس نے سارا کھا لیا ایسے ہی یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے اور مانشک یہ بھی بول دیتا ہے بنا بورٹ کا ممبر بنے وہ کوئی کام نہیں کرے گا اب رات میں مانشک اس انٹرنشپ کال کے بارے میں سوچتا ہے then the next day مانشک اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے اسے یہاں کام کرے کتنے دن ہو گئے وہ بتاتا ہے کہ تین سال تو مانشک بولتا ہے اسے بس کمپنی کی یہ چیز یاد آتی ہے کہ چاہے اس کا دماغ اندر سے چاہے کتنا بھی گرم ہوتا تھا بٹ وہ باہر سے آرام سے ائر کنڈیشنر میں بیٹھ کر رہا کرتا تھا اب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جن کے لئے اب ان کو جانا تھا اب کمپنی ایز ایسیڈنٹ بن کے وہاں مانشک آ جاتا ہے اور یہ وہی سین ہوتا ہے جہاں پہ اپیسوڈ ون کے اینڈنگ ہوئی تھی مانشک وہاں سے گستے میں جانے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے بچے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہی لڑکا جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ یول چان کو سنا رہا تھا جس بکاوز وہ مانشک کو جانتا تھا فلانا ڈھمکانا یول چان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بڑ وہ نہیں سمجھتا اب مانشک کا دوست کو سمجھا رہا تھا کہ اسے یہ جوب کر لینی چاہیے بیسے بھی ہمیشہ وہ انٹرن نہیں رہنے والا مانشک بولتا ہے تم نے کیوں پڑھی ہوئی ہے وہ بولتا ہے ارے یار وہ یول چان اگر وہ یہاں رہا تو میرا پرموشن نہیں ہوگا نا کیوں نہ اسے ساتھ مل کر نکالا جائے نکسین میں مانشک شوچ رہا تھا وہ کمینہ اتنا سکسسفل کیسے ہو گیا اب اسے میسج آتا ہے اسے سی ایو ملنا چاہتے ہیں اب ہم ٹیرس میں یول چان کو دیکھتے ہیں جسے پرانے دن یاد آ رہے تھے ہم مانشک کو سارے کلیک کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں سارے اپنے ایج بتا رہے تھے جہاں سب ہی کافی ینگ تھے تو ایک کلیک مانشک سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے تو مانشک بولتا ہے لوگ تو سو سالوں تک جیتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں مجھ سے فارمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم سب مجھے سر کہنا تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ سر کہوں یا فرنگٹن تو پیچھے سے ایک لڑکی بولتی ہے اسے اس کے نام سے ہی بکار لو وہ لڑکی مانشک سے پوچھتی ہے کیا آپ اور یول چان ایک دوسرے کو جانتے ہو مانشک بولتا ہے نہیں اس کی شکل کسی سے ہو بہو میچ کرتی ہے یول چان مانشک کو روف ٹوپ پہ بولاتا ہے مانشک آگر بولتا ہے تو تو پورا بدل گیا یار یول چان اس کمپنی کو چھوڑنی کی وجہ پوچھتا ہے مانشک بولتا ہے وہ مجھے پرموٹ نہیں کر رہے تھے یول چان بولتا ہے کہ آپ اتنے اچھے تھے کیا کبھی تو آپ نے میرے ساتھ کیوں اتنا برا کیا مانشک بولتا ہے کہ آپ اب بھی نراز ہو یول چان بولتا ہے کیا لگتا ہے تم میرے اندر میں کام کر لوگے مانشک بولتا ہے میں تو اس میں ٹھیک ہوں یول چان بولتا ہے کوشش کرتے رہو بٹ ایک بات یاد رکھنا میں اور تم اب کبھی نہیں ملیں گے مانشک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یول چان بولتا ہے کہ منرز کدھر گئے تمہارے تمہارا سپیریئر ہوں میں مانشک بولتا ہے کہ اوکے سر یول چان بولتا ہے یہ مت سوچنا تم جیسے انٹرن کو اچھے سے میں ٹریٹ کروں گا جس بیکاؤز یوار اولڈ اب ہم یول چان کو نروس ہوتا ہوا دیکھ پاتے ہیں نیا والا انٹرن یول چان کو ایک ڈاکیمنٹ لا کر دیتا ہے اور اس کے تین سو پیجس تھی یول چان تو سوچنے لگتا ہے کہ کیا مصیبت ہے وہ لی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کچھ کھا رہی ہے وہ بولتی ہے کہ نہیں جبکہ وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سچ میں کچھ کھا رہی تھی یول چان سب کو میٹنگ روم بلاتا ہے اور سارے نئے انٹرن کا سواگت کرتا ہے اور سب کو ان کا نام بتانے لگتا ہے حالانکہ لی کا دھیان صرف فون میں تھا یول چان سب کو پارٹنر میں بانٹ دیتا ہے اور خود کو مانسک کا پارٹنر بنا لیتا ہے ہم یونسو اور کلیک نمبر ون کو ساتھ دیکھ پاتے ہیں اور کلیک نمبر تری یونسو کو تو پریشان کر دیتا ہے کلیک نمبر ون کے کہنے پر لی دھڑا دھر پرنٹ کر رہی تھی کلیک نمبر ون مانشک کو یول چان کے بارے میں انفرمیشن دے رہا تھا مانشک چان سے پوچھتا ہے کیا کروں میں یول چان بولتا ہے کہ کچھ نہیں کیونکہ تمہارا تو پہلا دن ہے آرام کرو مانشک پوچھتا ہے کہ کیا میں کام اپنے طریقے سے سمجھوں یول چان بولتا ہے کہ ارے ضرور اور وہ سب کے کام کو ایک نظر میں ٹکائے دیکھنے لگتا ہے اب وہ ایک اچھے سے فائل بنا کے یول چان کو دیتا ہے یول چان اس فائل کو دیکھنے لگتا ہے لوگوں کے سامنے تو وہ بولتا ہے کہ ارے کتنا شاندار ہیں بٹن کے جاتے ہی وہ اس فائل کو شریڈر میں ڈال دیتا ہے کلک نمبر تھری نمبر وان ٹو کے ساتھ تھا اور کچھ بچوں سے باتیں کر رہا تھا کچھ دیر بعد وہ بولتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس انٹرن کو کیوں ہی لیا کیا ان کو سمجھ نہیں آتا اس انٹرن کو کیوں لیا ہمیں انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے لی لی یونسو کو ساتھ ڈرنک کرنے چلنے کو بول دیا یونسو مانشک کو بھی انوائٹ کر رہا تھا بٹ وہ منع کرتی ہے اب دونوں پب میں تھے یونسو کو ڈر تھا لوگ ان کے پیچھے بات کریں گے کہ یہ ساتھ ڈرنک کیوں کر رہے ہیں اس لئے وہ مانشک کو انوائٹ کر رہا تھا لی بولتی ہے یہ انکمفرٹیبل ہو جاتا یونسو بولتا ہے وہ یہاں کنٹیونیو کرے گا کیونکہ اس سے یول چان بہت پسند آئے وہ بہت ہی آنسٹ ہے لی تعلیم آنے لگتی ہے مانشک کو اپنی کی گئی حرکت اور آج کی یول چان کی شریڈر والی بات یاد آ رہی تھی مانشک سوچتا ہے جو میں نے کیا وہ مجھے ملا بڑھ پھر یہ میرے سے میچ نہیں کرتا ہے وہ کچھ اور بھی انٹرن اور سپروائزر کو روڈ میں دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹے نے پہلے رینک لایا ہے اسکول میں جو سن وہ خوش ہو جاتا ہے وہ گھر آ کر بولتا ہے اسے سی آل یونیورسٹی میں پڑھا آئے گا مانشک کی پتنی تو اسے اچھا اچھا کھانے کو بنا کے دے رہی تھی رات میں مانشک اپنے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے جو مزی سے سویا ہوا تھا مانشک بولتا ہے جب تک یہ خود کے پیر میں کھڑا نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کے ساتھ ہوں یول چان مانشک کا میسج دیکھتا ہے جس میں ایک سٹکر کے ساتھ بہت ساری وشیس مانشک نے اپنے آواز میں بیچی تھی جو سن یول چان کو تو الٹی آنے لگتی ہے مانشک ادھر بول رہا تھا ترن دیکھ لیا نا میرا میسج نیکزے یول چان کے آگے پیچھے مانشک تھا مانشک اسے کافی کا پوچھتا ہے تو یول چان بہت زیادہ ورائیٹی بڑھا کر اپنی کافی بتاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کسی اور کو بھی چاہیے نمبر تھری بولتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو ان سے یہ سب کیوں کروا رہے ہوں مسٹر یون اور مسٹر لی بھی تو ہوئے ان سے کروا لو بہت یول چان مانشک سے پوچھتا ہے کوئی دکت ہے کیا آپ کو مانشک بولتا ہے نہیں سر آپ تو سب سے اپنا آرڈرز دینے لگتے ہیں اب کافی شاپ میں اتنی سارے آرڈرز دینے میں مانشک تھوڑا سلو تھا تو وہ کانٹنر خود ہی وہ پیپر لے رہتا ہے ادھر یول چان سب کو بولتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھی کہ انہیں کوئی برا سمجھے that's why میں نے انہیں کافی لانے کو کہا نمبر تھری بولتا ہے مجھے لگا تھا کہ آپ کے جیسے وہاں شخص ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ سارے کافی لے کر آتا ہے تو یول چان بولتا ہے یاد آیا تم کو میں نے کچھ کھانے کافی لانے کو کہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا کھانے کا اور وہ سینڈوچ میں ہزار طریقے کی ورائٹی ڈال کر بتاتا ہے اور اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے اور وہ سارا آرڈہ لے کر شاپ آتا ہے فاقی کسٹمر بھی اسے بڑھا بول کر مزے لے رہے تھے ادھر یول چان ہس رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ تو انف نہیں ہے بارش ہو رہی تھی اور انہیں ڈینر کرنا تھا سب ہی کہتے ہیں انہیں سی فوڈ کھانا ہے اور پولک کا سوپ پینا ہے یہ سن مانشک کے موں میں پانی آ رہے تھے یول چان بولتا ہے کیوں نہ پیزا کھایا جائے مانشک بولتا ہے کہ مطلب تم مجھے ایک بریٹ سے مارنا چاہتے ہو اب یہ سب ہی پیزا کھا رہے تھے لیکوز زیادہ ہی کھا رہی تھی یول چان بولتا ہے کہ بہت اچھے سے نہیں کھاتی ہو تم وہ مانشک کو ڈھونے لگتا ہے اور مانشک تو یہاں اپنے دوست کے ساتھ رامیون کھا رہا تھا یول چان وہاں آ کر بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو وہاں بیٹھا بندہ بولتا ہے ارے یار یہ تو میرا بچھون کا دوست ہے نا ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہیں مانشک بولتا ہے اسے جمپوں کھانے کا من تھا یول چان جانگ ارمانسٹ پر بولتا ہے تمہارے باپ کا گھر ہے کیا جانگ بولتا ہے کہ بھولو مت یہ میرا کمرہ ہے لیکن مانشک کو نہ چاہتے ہوئے بھی یول چان کے پاس آنا پڑتا ہے اب یول چان کو اسی لیڈی کا کال آتا ہے ڈرنک کرنے کے لیے دونوں ڈرنک کرنے آ گئے تھے وہ پوچھتی ہے کہیں تم کوئی پروبلم میں تو نہیں ہے اگر ہمارے بارے میں ریومرز فیل جائیں that we are dating ایسے بھی ہم دونوں ہے ہی good looking یول چان اس بات پر ہس پڑتا ہے اب دونوں کی باتیں ہوتی ہیں ادھر اسی لڑکے سے مانشک ملنے آئے تھا جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے وہ بولتا ہے کہ sorry جو میں نے آپ کو اتنا لیٹ کروایا بہت ہی struggle کیا ہوگا آپ نے مانشک بولتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے وہ بولتا ہے کہ یول چان کو sorry فیل کراؤ جلد ہی سی او کا selection ہونے والا ہے تمہیں board member بنا دوں گا تھوڑی بات اور offer کے بعد مانشک مان جاتا ہے اور وہ ڈرنک ہو کے ہوتا ہے جہاں ہمیں وہ کافی زیادہ خوش نکھ رہا تھا نیکس مورننگ مانشک کی وائب کہ اٹھتے ہی وہ اسے ٹھوستے ہوئے دیکھتی ہے تب ہی اسے یول چان کا call آتا ہے چائنیز کلائنٹ کو لے کر مانشک بولتا ہے کہ آ رہا ہوں اب سب ہی style سے چائنیز کلائنٹ کے ساتھ ڈینر کرنے آئے تھے سب ہی fake smile دے رہے تھے contract کے لیے تو مانشک بھی آسنے لگتا ہے سارے کلائنٹ اٹھ کر جانے لگتے ہیں یول چان چائنیز میں بولتا ہے یہ گریل کرنے آیا ہے اور مانشک گرنٹ کرنے لگتا ہے تب ہی آنکھ کی چیٹے کلائنٹ میں پڑ جاتی ہے مانشک بولتا ہے کہ تیس سالوں سے نہیں کیا نا یار وہ پھر سے اس کلائنٹ میں چیٹے مار دیتا ہے اور وہاں نمبر ون آتا ہے اور ہمیں بتا چلتا ہے یہ کرنا کوئی ایکسڈنٹ و ایکسڈنٹ نہیں تھا بلکہ پلاننگ تھی جانگ نے کہہ دیا تھا بس کچھ نہ کچھ گھر آپ کرتے رہے جسے کمپنی سفر میں آ جائے اور یول چان کو نکال دیا جائے اب نیکس میٹنگ میں مانشک بوٹل کے کیپ کھول کھول کر سب کو کیچ کروا رہا تھا لیکن وہ اس چائنیز کے سر میں ڈھککن بجا دیتا ہے بڑ وہ مائن نہیں کرتا اور چسکی لے لیتا ہے اور اب تو مانشک فاؤڑے سے پیزا سے یہاں تک آنکھوں سے بھی ڈھککن کھول رہا تھا اب تو مانشک ناشنے لگتا ہے یول چان اسے روک رہا تھا بڑ وہ چائنیز اسے روکتا ہے اور خود بھی مانشک کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے ناشنے لگتا ہے اب مانشک کو جانگ کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کیسے بھی کر کے سب کچھ خراب کر دو وہ بینگ کو اپنے ساتھ شاٹ لینے کو بولنے لگتا ہے اور وہ ڈرنک کرنے بھی لگتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اگلے دن تو بینگ نے بلکل سہمتی کر دی تھی ان کے ساتھ کوپریشن کرنے کے لیے سامنے سے جانگ اور وہ لڑکا اسے اشارہ کر رہے تھے ختم کر دو ختم کر دو اور بینگ جاتے وقت مانشک کو حق کرتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ لازٹ نائٹ مانشک نے بینگ کے پیٹ سے سیپ کا ایک تکڑا نکال دیا تھا جس کے بدلے بینگ نے کہا تھا کہ وہ کانٹریکٹ سائن کر دے گا اور نشے کے حالات میں مانشک کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا پرینڈن ٹائم میں مانشک سوچ رہا تھا یہ اس نے کیا کر دیا بینگ ریٹرن گاڑی لاتے ہوئے اپنے آنکھ میں کیپ رکھ کے مانشک کو بائی بائی کرتا ہے جو کہ یول چان دیکھتا رہ جاتا ہے سب سمجھ گئے تھے یہ کانٹریکٹ مانشک کی وجہ سے سائن ہوا ہے اب سب ہی برگر کھانے آئے تھے جہاں مانشک اور یول چان کی برگر بیٹل چل رہی تھی اور یول چان باتروم میں اُلٹی کرنے لگتا ہے باہر سارے کالیک مل کر یول چان کی چگلی کہ رہے تھے کہ وہ کیسے برگر کھا سکتا ہے جبکہ اس نے رات نے جم کے ڈرنگ کی ہے وہ ایک بڑھے انسان سے کیسے میت گریل کروا سکتے ہیں اور وہ بہت ہی انوئی ہیں اب یول چان سوچ میں تھا اور مانشک تو خوش کیونکہ اب تو یول چان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی